ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کمپیوٹر ہارڈ ویر کسے کہا جاتا ہے کمپیوٹر ہارڈ ویر دراصل کمپیوٹر کے وہ حصے ہوتے ہیں جنہیں ہم بقاعدہ ٹچ کر سکتے ہیں انہیں فیزیکل پارٹس آف کمپیوٹر بھی کہا جاتا ہے اب یہاں پہ اس ڈائیگرام میں آپ مختلف ایکزمپلز دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مختلف ہارڈ ویر کی شکلیں دکھائی گئی ہیں جیسے کہ یہاں پہ آپ کو ڈیسٹاپ نظر آ رہا ہے اور یہ ڈیسٹاپ کمپیوٹر ہم ڈیلی لائف میں کافی استعمال کرتے ہیں اس کا جتنا بھی حصہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے یہ دراصل ہارڈ ویر ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ لیپ ٹاپ نظر آ رہا ہے لیپ ٹاپ میں جو ہم بٹن پریس کرتے ہیں جو ہمیں جو سکرین نظر آ رہی ہوتی ہے تمام اس کا ہارڈ ویر کہلاتا ہے یا اس کے اندر کوئی بیٹری موجود ہوتی ہے وہ اس کا ہارڈ ویر ہی ہوتا ہے اب ہم نے کمپیوٹر ہارڈ ویر کو دو حصوں میں ڈیوائٹ کیا ہے کمپیوٹر ہارڈ ویر دو ٹائپس کا ہوتا ہے ایک جسے ہم ایکسٹرنل ہارڈ ویر کہتے ہیں اور دوسرا جسے ہم انٹرنل ہارڈ ویر کہتے ہیں پہلے ہم سمجھیں گے کہ ایکسٹرنل ہارڈ ویر کیا ہوتا ہے ایکسٹرنل ہارڈ ویر وہ ہارڈ ویر ہوتا ہے جو کہ ہمیں کمپیوٹر کا بیرونی حصہ باہر سے نظر آ رہا ہوتا ہے اسے ایکسٹرنل ہارڈ ویر کہتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسٹاپ کا جو یہ حصہ جسے ہم کی بورڈ کہتے ہیں اور یہ ماوس اور یہ سپیکر اور یہ سکرین اور یہ اس کے ساتھ جو آپ کو باکس نظر آ رہا ہے جسے ہم سسٹم یونٹ کہتے ہیں تمام ایکسٹرنل ہارڈ ویر کلاتا ہے اسی طرح لیپٹاپ کا جو بیرونی حصہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے یہ تمام اس کا ایکسٹرنل ہارڈ ویر ہوتا ہے لیکن اگر ہم کمپیوٹر کو کھول کے دیکھیں گے تو اس کے اندر ہمیں اور بیفرنٹ حصے نظر آئیں گے جنہیں انٹرنل ہارڈ ویر کہا جاتا ہے جیسے کہ یہ ڈسٹاپ کمپیوٹر ہے اس کا جو یہ سسٹم یونٹ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے اس سسٹم یونٹ کو اگر میں کھولتا ہوں تو مجھے سب سے پہلی چیز اس کے اندر آئے گی جسے ہم مدر بورڈ کہتے ہیں یہ مدر بورڈ وہ ایک الیکٹرونک بورڈ ہوتا ہے جس میں کمپیوٹر کے تمام انٹرنل ہارڈ ویر لگا دیا جاتا ہے اور وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہوتا ہے اسی طرح کچھ اور اگزمپلز ہیں انٹرنل ہارڈ ویر کی جیسے کہ پروسیسر ہے جس کو ہم سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کہتے ہیں یہ چھوٹی سی چپ ہوتی ہے جو کہ یہاں پہ لگا دی جاتی ہے اسی طرح ریم کی ایک سمال چپ ہوتی ہے جو کہ وہ بھی مدر بورڈ کے اندر لگا دی جاتی ہے تو یہ کچھ اگزمپلز تھیں انٹرنل ہارڈ ویر کی اب یہ جیسے کہ ہارڈ ڈسک ہے ہمارے پاس یہ ایک سٹوریج ہارڈ ویر ہے جس کے اندر ہم بہت بڑی تعداد میں ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں تو یہ اگزمپل ہے ایکسٹرنل ہارڈ ویر کی اسی طرح کیبورڈ بھی جو ہے وہ ایکسٹرنل ہارڈ ویر کی اگزمپل ہے پاور سپلائی جو ہے یہ استعمال ہوتی ہے کمپیوٹر کو بجلی فرام کرنے کے لئے تو یہ لگا دی جاتی ہے اس سسٹم یونٹ کے اندر تو یہ بھی دراصل ہمارے پاس انٹرنل ہارڈ ویر کی ایک اگزمپل ہے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا کہ کمپیوٹر ہارڈ ویر کسے کہتے ہیں اور پھر ہم نے یہ جانا کہ ایکسٹرنل ہارڈ ویر کیا ہوتا ہے اور انٹرنل ہارڈ ویر کیا ہوتا ہے